پاکستان میں پہاڑوں کی تعداد کے حوالے سے کوہ بیمائی کو شاید پاکستان کا سب سے بڑا کھیل ہونا چاہیے تھا لیکن سہولتوں کے فقدان اور شمال سے ادم آگئی کی وجہ سے پاکستان میں یہ کھیل درقی نہ کر سکا سب کو یہی میرا گزارش ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی پھر میں آنے کا شو کرتا ہے تو اس میں جیادہ فوکس کرو تلچسپی جیادہ لیلو اچھا پوردش میں رہو تو ابھی میں نے یہ حال ہی میں تین چار بچیوں کے لیے پاکستانی تین چار بچے بھی لڑکیوں میں حواتین بھی میں نے ایٹھوزن آبو ایٹھوزن پیک چڑھانے کا میرا بھی خواہش ہے تاکہ مجھے بھی فکر ہو کسی ہمارا حواتین بھی آیا کیوں نہیں ایٹھوزن پیک کرے انڈین خاتون کو میں نے اتنا سپورٹ کرتے ہوئے نکالا کے ایوریس کے ٹاپ کے اوپر چڑھایا انڈین خاتون نے مون ایوریس کیا تو ہمارا بچی بھی ایک ایٹھوزن آبو پیک کرے تو ہمارا لیے فکر ہے میرے لیے اعزاز ہے خطناک تو ہر چیز ہوتی ہے جو بھی ورٹیکل ہے خطناک ہے مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کے لیے کیونکہ ٹریننگ کے لیے تو تین چیزوں میں ضرورت ہوتی ہے تھوڑا سوفٹ ہو اور تھوڑا سرک کے نزدیک ہو جو کراکرم ہائیوے ہے سکردو روڈ ہیں ان کے نزدیک ہو تاکہ وہ آسانی سے ایکسیسبل ہوں تو اس کے لیے ہماری پاس بہت سی چوٹی ہیں جنس کے اوپر ہم ٹریننگ کرتے رہے ہیں اور ٹریننگ دیتے رہے ہیں جیسے پسو پیک ہے سپانٹک بھی ہے ٹریننگ کے لیے اسی طرح کراکرم ہائیوے کے حوالے سے اس کے دونوں طرف اتنی آسان چوٹی ہیں موجود ہیں پاکستان میں جتنے زیادہ پہاڑ ہیں اس مناسبت سے کوہ پیمائی کی تربیت کے ادارے موجود نہیں حتیٰ کہ روایتی تعلیم میں بھی اس حوالے سے ڈگری پروگرام کا فقدان ہے اس کانسپ کو سامنے رہتے ہوئے دودہ چار میں ہم نے ایم ایسی ڈگری پروگرام شروع کیا یہ دو سال پر محیط پروگرام ہے اس پروگرام میں ہمیں بہت سے موڈبل جو ماؤنٹن سے لیٹڈ ہیں اور اس کی ملتیسپلی انٹر ڈیسپلی کانسپ کو دیکھتے ہوئے ان کا اس طرح سے پروگرام کو مکس اپ کیا ہے کہ وہ ایک بچہ جب اس پر ٹرین لے ہو کے جاتا ہے تو وہ بہت ایزی لی اپنے آپ کو ڈیفرنٹ فیلڈ آرینٹیڈ ایکٹیوٹیز میں اور پرابلم سالوڈن پروجیکٹس میں اور گوٹشن مینجمنٹ میں اور کنزروریشن پوائنٹ او بیو سے فورسٹ میں اس سب میں وہ اپنی مہارانہ صلاحیت کو استعمال کر سکتا ہے میرے خیال میں جی اگر ماؤنٹنیرن کو اگر آپ دیکھے جائیں تو سب سے زیادہ جو کنٹریبوشن ہے وہ ہے پاکستان آرمی اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو بتا ہے کہ ایک ہی ادارہ ہے کلائمنگ کو جو فروغ کرتی ہے وہ ہے الپائن کلائب پاکستان اگر آپ دیکھیں تو الپائن کلائب پاکستان بھی کسی حد تک یہ پاکستان آرمی اس کو سپانسر کرتے رہی ہے الپائن کلائب پاکستان جب سے ہم بنے ہیں انیس سو چھوٹر میں جب یہ بنا تھا اس کے بعد سے آج تک ہم لاتا کئی ایکسپیڈیشنز لانچ کر رہے ہیں اور ابھی بھی کرتے رہے ہیں اور ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو اپنی جیب سے خرشنا کرنا پڑے بلکہ وہ گارمنٹ فنڈنگ یا پرائیویٹ اسپانسرشپ سے ہم لے کے ایکسپیڈیشنز لانچ کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ ایندہ بھی کرتے رہیں گے کرتے جنگلات نہ صرف پاڑوں کے حسن کو گہنا رہے ہیں بلکہ درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بھی بن رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کے عظیم گلیشئرز کو خطرہ لاحق ہے ہمیں اس انٹرنیشنل گلوبل فنومنہ ضرور ہے کہ بینٹنگ آف گلیشئر ہو رہا ہے اور دنیا کا درجہ رات میں بردہ جا رہا ہے پاکستان بھی اتنے کیونکہ ہمارے پاس ماؤنٹن کے ہائی ماؤنٹن اور گلیشئر ہمارے پاس وارٹر ٹاور ہمارے پاس ہے ماؤنٹن میں اندو کو شمالایا کرکر میں تو یہ جتنی اپورٹس پاکستان کے لئے اتنی اس کی اپورٹس گلوبل بھی ہے دنیا کے لئے بھی ہے ضرور پاکستان کو ویزٹ کریں ایکسپلور کریں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہر طرح کے موسم یہاں ہیں یہاں پہ پہاڑ ہیں یہاں پہ رہگستان ہیں یہاں پہ دریاں ہیں یہاں پہ دنیا کی وہ تمام خوبصورت ٹورزم کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں اس وقت جو سیچویشن کا مطابق دیکھا ہمیں اپنے لوکل ٹورز کو سپورٹ کرنا چاہئے ان کو انکارش کرنا چاہئے کہ لوکل ٹورزم کے لئے وہ لوگ جائیں اپنے لوگوں کو دیکھیں جو اپنے خوبصورت دنیا میں اللہ تعالی نے ان کو ایک نعمت دی ہے اس کے ایکسپلور کریں لیکن اس کے لئے اگین پھر یہ کہ جس طرح سے ہمارے آج کل مہنگائی کا دور ہے اور سورسز کم ہوتے جا رہے ہیں تو اس میں ہم نے اس کو مینجز کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اس کو بالکوئی منیم لیول پر لاکے ایک ٹورز سپورٹ کے ساتھ پبلک پارٹسپیشن کے ساتھ ایک ایسی اریز کریں اس کو ایک ٹورز سپورٹ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی علاقے دیکھیں اور آپ کے علاقے گھوڑ نہ ہو رہے ہیں کہ اب انٹریشنی ٹورزم نہیں ہو رہا ہے تو آپ لوکل ٹورزم کو تو پرموٹ کر سکتے ہیں